ہیلو فرنز ویلکم ٹو فینٹیسی ڈیمز تو یہاں سے اگلا مقابلہ کور کر رہے گا جس میں انڈین بیو وومن کا سامنا ہوگا انڈیا سی وومن کے خلاب تو فرنز یہ ٹی ٹوینٹی میچ کا فورمیٹ رہنے والا ہے اور یہاں سے بیو انجنیوز یہ سامنا رہی ہے کہ جو پننم یادہ ہوئے فرنز لیکس پنٹر ہے وہ یہاں سے انجنیٹ ہو چکی اس میچ میں کھیلنے والی نہیں ہے شورڈل انجر کے کارن باہر ہو چکی ہے باقی فرنز یہاں سے بات کرو سٹیڈیم کی تو سٹیڈیم بھی یہاں سے بارہ باتی سٹیڈیم کٹک رہنے والا ہے فلیئنگ یلیون بیٹنگ آرڈر اور فرنز یہاں سے کی پلیئر آپ کی اس میچ میں کون لے سن سے رہنے والے تو سب کچھ ڈیپلی کور کیا جائے گا اس سے پہلے سواگت ہے آپ اپنے یہ ٹیلیگرام چینل آسک ایکسپرٹ آپ نے سرچ کرنا ہے اور ٹیلیگرام پر جوڑ جانا ہے اور فرنز فائنڈر ٹیم یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر دی جائے جائے گی تو آسک ایکسپرٹ سیمیسی تیسے ٹائپ کرنا ہے اور فرنز یہاں پر جوڑ جانا ہے جہاں تک بات کرو فرنز بنیو کی تو فرنز بنیو رہنے والا ہے کٹک کا یہاں پر پیشلا میچ ہوا تھا اس پر ایکسوس سیزن کیے تھے انڈیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئی لنکا کو ستا سیزن پر آل اوٹ کر دیا تو فرنز اسی میچ پر سپین گیند بازوں کو اچھا خاصا مدر میڈا ساتھ فرنز یہاں سے سپینڈر کو زیادہ لے سک ٹیم میں جہاں تک بات کرو تو فرنز انڈین بی وومن کے لیے یہاں سے تو بیٹنگ آرڈر میں مندھانا اور جیمینر اور چیزر جیس یہاں سے اپننگ کرنے والی ہے جہاں تک بات کرو مندھانا کی تو فرنز ہری کسی کی تین میں آپ کو کیپٹن مندھانا ملنے والی ہے ایڈ سیم ٹائم اگر یہاں سے آج کے میچ پر فلوپ ہو جاتی ہے دس پتر آن پر آؤٹ ہو جاتی ہے تو فرنز آپ کے گیند لیگی جیتنے کے چانسل بھی بہت زیادہ بڑھ جائ ہے تو فرنز میڈل آرڈر کی بات کرو تو میڈل آرڈر میں یہاں سے سشمہ برما بنیتہ رہنے والی ہے انجلی سراوانی رہنے والی ہے باقی یہاں سے گیند باج سیکشن کی بات کرو تو سپن گیند باج انوجہ پارٹی رہنے والی پورنا بیادہ یہاں سے کھیل نہیں رہی ہے تو ان کو بیٹی میں ٹائم نہیں کرنا ہے دی بے درشنی سمیچ میں کھیلنے کے چانسل ہے باقی یہاں سے تیز گیند باجی کا سیکشن شیخہ فانڈی پوجا بسترکار اور ترمجا کنور سمجھانے والی ہے باقی فرنز انڈیا سی وومن کی بات کرو تو ویدہ کرشنہ مطری فرنز یہاں سے اس میں اس میں لیڈ کر دی ہی ہے انڈیا سی وومن کی ٹیم کو تو فرنز یہاں سے شیح پھالی ورما یہاں سے ویڈ کی پر رہنے والی ہے حل ان دیال راجشو گارک جائکوار اور ڈیالان ہمارتہ فرنز یہاں سے آپ کو میڈل آرڈر میں کھیلتی ہوئی دیکھے گی باقی یہاں سے آپ پلائنگی لیون بور ٹیم دیکھ سکتے ہیں پلائنگی لی ان کے جو ڈی ٹونٹی میچ کے ایکسپینیس ان کے ساتھ ہے گیند بازی بھی کر لیتی ہے فرنز تھوڑی بہت تو آپ کے لیے وائس کیپٹن یا کیپٹن کے چی افشن من سکتی ہے سمیتی مندھانا کے بعد ارمدتی ریڈی نے یہاں سے ایک آسٹ ان کے ہے اور گیار آبے کے لیے تو اچھی خاصی پلائر ہے فرنز ارمدتی ریڈی اچھی افشن من سکتی ہے گینڈ لی کے لیے باقی فرنز یہاں سے انجن بوگ ڈی وومن کے لیے تو ان مندھانا ر ڈی ورڈیس اور انو جا پاٹل کے بارے فرنز آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں انو جا پاٹل کا رکور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی فرنز آپ جو سکتے ہیں ٹیلی رام بے ٹیلی رام بلکل مختر رہتا ہے فری رہتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس لگوک چارز آر کے قریب فرنز یہاں سے ویورز ہے تو فرنز یہاں سے ایکسپرٹ اسی طرح سے ٹائپ کرنا ہے جیسے آپ پہ ٹائپ کیا گیا ہے اور فرنز یہاں پہ جوڑ جانا ہے فائنل ٹی میں یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دی جائے گے فوٹبال سے لے کے کرکٹ کی ساری جانکہ یہاں پہ ملتی رہتی ہے اگر فرنز یہاں سے ایکسپرمنٹ چاہے گے کیونکہ انڈیا کی جب انٹری نیشنل ٹیم تھی اپننگ کی تھی لیکن فرنز یہاں سے جیمینر اور جیس اور سمیرتی ماندھانا انڈیا بی کے لیے اپنی کرے گی ہو سکتا ہے فرنز یہاں سے مینجمنٹ ان کو اپننگ کا موقع بھی دے سکتے ہیں اگر جیمینر اور جیس میڈل آر کلتی ہے تو باقی اسے بیٹنگ میں فرنز مندھانا کشنہ مرتی اور رجیس کو لیا ہوں اللہ انڈر فرنز ایمپورٹنٹ ایتے تو چارو اللہ انڈر کو لے لیا ہوں بولنگ میں فرنز یہاں سے تھوڑا سا ویک کیا ہوں ٹیم کو کیونکہ فرنز جو یہ والی ٹیم بنی ہے یہ ہماری سمال لیک کی تیم بنی ہے فرنز آپ یہاں سے دیکھے گئے کہ میں نے ارندتی ریڈی اور راجشوری گائی کوال کے ساتھ دکشینی کو بھی ڈروپ کیا ہے فرنز یہ کسی خاص لیزن سے ڈروپ کیا ہے آپ یہاں سے ٹیم پرو دیکھے گے تو آپ سمجھ جائے گے کیونکہ فرنز یہاں سے کیپٹن میں مندھانا اگر دوسری طرف سے ہم یہاں سے گیند باجی سیکشن میں ارندتی ریڈی راجشوری گائی کوار فرنز یہاں سے گیند باجی کرے گی سمجھتی مندھانا کو تو فرنز یہاں سے کوئی ہمارا کامنیشن بیس نہیں رہتا ہے تو فرنز یہ گرینڈ لیک کی ٹیم دی گئی ہے اگر یہاں سے ہماری ٹیم چلوٹتی ہے تو فرنز کیونکہ ارندتی ریڈی اور راجشوری گائی کوار کو پھر پکٹ کے بھی لگے چانسز بہت کم ہوتے لیکن راجشوری گائی کوار اور ارندتی ریڈی سیم ٹائم بلے باجی اچھی کر لیتی ہے تو فرنز لیکن میں آپ کو بتاؤں تو اگر گرینڈ لیکی ٹیم رہے گی تو وکٹس یہاں سے موت کم ملنے کے چانسز ہے اگر مندھانا کی یہاں سے انڈیا بی وومنٹ کی ٹیم اگر یہاں سے چیز کرتی ہے اور فرنز یہاں سے آٹھ یا نو وکٹس جی درج کرتی ہے تو آسانی سے فرنز اس میچ میں آپ اس ٹیم کے ساتھ کافی سارا آنے کر سکتے ہیں کیونکہ فرنز کریڈی ٹیشو بھی جس میچ میں آ رہا ہے آپ تو رہا سا چینج کر کے فرنز یہاں سے میں ایک ٹیم اور آپ کے لئے کریٹ کر دوں گا وہ فائنل ٹیم رہے گی فرنز ہماری سمال لیکی ٹیم رہے گی یہ گرینڈ لیکی ٹیم ہے فرنز اس ٹیم میں آپ کے دونوں پلیئر یہاں سے جو ہوں گے ارندتی ریڈی اور گائی کوار کو وہ کور کر کے دوں گا وہ دوں گا میں آپ کو ٹیم ہوگی فرنز وہ ملے گی آسک ایکسپرٹ ٹیلیگرام پہ تو فرنز آپ نے سیم ٹو سیم اسی ط پر روچیں